ہیلو ایورز اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں باد رکھیں تو ایورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حارس جو ہے وہ وضو کر رہا ہے نماز پڑھنے کے لئے اور میں بھی نماز پڑھنے کے لئے وضو کر کے آئی ہوں ابھی ابھی اور اب جو ہے میں یہاں پر جا نماز لے کر نماز پڑھنے والی ہوں تو یہ ہے نمازِ اصر کا وقت یہ نمازِ اصر کا وقت ہو گیا ہے اور آج جو ہے میں تھوڑی مصروف تھی تو اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکی تو ابھی میں نے ویڈیو بنانے سٹارٹ کر دی ہے تو میرے پیائے بہم میں نماز پڑھتے ہیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ نماز کون کون سی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کون کون سی پڑھ لیتے ہیں تو ویڈیو سبح کی جو نماز ہے وہ مجھ سے کبھی بھی نہیں پڑھ جاتی بھئیہ آپ آ گئے ہو ہاں کیا کر کے آئے ہو مجھے کر کے آئے ہو مجھے کر کے آئے ہو نماز پڑھو گے چلو آجاؤ پھر ممہ کے پاس نماز پڑھتے ہیں مجھے چاکے مجھے چاکے نماز پڑھی تھی آپ نے ابو کے ساتھ تو ابھی ممہ کے ساتھ بھی پڑھ لوں نا ممہ وہ تو جمعہ پڑھ کے آئے تھے بیٹا آپ ممہ ممہ تو وہ اکیلے گیا تھا نماز پڑھنے کب گئے تھے کے لیے بولو ممہ میں نے بیوز جاکے پڑھا تھا مجھے چاکے پڑھا تھا آپ نے نماز کب گئے تھے بیٹا وہ تو جمعہ کو گئے تھے آپ جمعہ پڑھنے ممہ جب ابو میں سوئے پڑھے تھے جب میں نماز پڑھنے گیا تھا اچھا ہاں چلو اچھا آپ ممہ کے ساتھ پڑھ لوں تھوڑی سی چلو آجو اچھا میری جان شاباش میری پیارے بھنبھائیو میرا بیٹا جو ہے وہ چار سال اور تین ماں کا ہے اور اس کا شوق ہوتا ہے تو پھر یہ نماز پڑھ لیتا ہے آپ سب نے بتانا ہے کہ آپ کو ہارس کی نماز جو کا جو پیڈینڈ ہے وہ کیسا لگا اللہ تعالیٰ میں بابا کو ٹھیک کر دو ہم کی آئیز ٹھیک کر دو آئیز ٹھیک کر دو اللہ تعالیٰ میں میری بابا کی آئیز ٹھیک کر دو تو پیارے بھنبھائیو نماز میں نے اللہ کا شکر ہے کہ ادا کر لی ہے اور اب جو ہے میں قرآن پاک پڑھوں گی اور تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پلیز ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل پر کمنٹ بھی ضرور کر کے مجھے بتائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ کریے گا اور اگر کوئی غلطی ہے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے مجھ سے تو پلیز اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ آپ سب لوگوں کے گائیڈ کرنے سے میں اپنی ویڈیو کو اچھا اور بہترین طریقے سے بنا سکوں میرے پیارے بھنبھائیو نماز جو ہے وہ میں نے ادا کر لی ہے اور اب جو ہے میں قرآن پاک اٹھا رہی ہوں اور اب میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں تھوڑی سی قرآن پاک جو ہے میں باہر جا کے پڑھوں گی کیونکہ کمرے میں جو ہے وہ اپنی زیادہ روشن نہیں ہوتی ہے تو ویورز یہ ہے میرا قرآن پاک بہت ہاتھ سے میں اس کو نکال نہیں پا رہی ہوں تو میری پیارے بھنبھائیو آج جو ہے میں دوسرا سپارہ شروع کرنے لگی ہوں تو یہ جو قرآن پاک میں نے ابھی نئی سال سے شروع کیا ہے اور اس سے پہلے کا جو تھا وہ میں نے ختم کر لیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ ختم کر لیا بہت دنوں میں ختم ہوا تھا تو اب جو میں نے یہ شروع کیا ہے اللہ خیر کرے تو اس کو انشاءاللہ جلد ختم کروں گی تو اب میں تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ سے اور ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو میری پیارے بھنبھائیو آج میں نے ایک پاؤں سپارہ پڑھ لیا ہے اب میں اس کو رکھ کے آتی ہوں قرآن پاک کو شاباش میری پیاری بیٹی آپ کا ہے اچھا اب ماما کو دے دو اب رکھ کے آتے ہیں ٹھیک ہے حریم جو ہے وہ رو رہی ہے اور بول رہی ہے کہ قرآن پاک میں نے لینا ہے حریم جو ہیں وہ دونوں کھیل رہے ہیں اور یہ ان کی جو چھوٹی سی سائیکل ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ گئی ہے اب اسی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں بس سارا دنیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اُلٹے اُلٹے کام کرتے رہتے ہیں بس تنگ کرتے رہتے ہیں شور کرتے رہتے ہیں بس یہی ان کا مشغلہ ہے سورج جو ہے ویورز دیکھئے غروب ہونے والا ہے اور کافی سارے جو پرندے ہیں وہ آسمان میں کھلے آسمان میں جو ہیں سیر کرتے پھر رہے ہیں دیکھئے اس سائٹ دے سارے جو پرندے ہیں وہ سکرین محول میں جو ہے اڑان بھر رہی ہیں بہت اچھا یہ جو ٹائم ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس وقت جب ایک کھلی جگہ پہ انسان بیٹھا ہوتا ہے تو بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے اور ادھر جو ہے دیکھئے ویورز یہ پتنگ اڑا رہے ہیں بچے اور ایک جو ہے پتنگ وہ اس سائٹ پہ ہے اور اس والی پتنگ کے پیچھے بھی دو تین اور بھی ہیں دیکھئے کتنی پیاری لگ رہی ہیں ایک یہ ہے اوپر آسمان پہ کافی سارے بچے ہمارے محول لے کے جو ہیں وہ پتنگ گھڑاتے ہیں اس ٹائم پہ جو ماحول ہوتا ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے یہ میرے دونوں بچے کیا کر رہے ہیں میرے شونے شونے بچے کیا کر رہے ہیں ابھی شی بیٹا ابھی تو نہیں پہننے آپ نے یہ جوتے جب نانوگل جائیں گے پھر پہنیں گے نا ابھی ہم نانوگل جائیں گے کچھ دنوں میں پھر پہننا اس کو اچھے تو لگتے ہیں میرا بچہ کتنا سندر ہے دکھاؤ کیا ہے یہ تو میری بیٹی کے جب یہ چھوٹی سے بھی تو پھر اس نے پہنے تھے ابھی اس کو رکھ دو بیٹا یہ آپ کو نہیں آتے رکھو رکھ دو بیٹا میں پہن کے نیچے جاؤ گا میری پیاری گڑیا ہریم میں پہن کے اس کو نیچے نیچے جاؤ گی نیچے جاؤ گی اس کو پہن کے کیا کروگی پھر نیچے جاؤ گی بھئی بھئی آپ کیا کر رہے ہو ماما میں بھی چھوٹی پہن رہا ابھی اسے نہیں پہننے تھے نا بیٹا یہ تو غلط بات ہے آپ ماما کی بات نہیں مان رہے ہو بری بات ہے نا بیٹا میں آپ کو منا کر رہی ہوں نا حریس ماما آپ پہننا آپ پہننا آپ پہننا ماما نہیں آ رہے بتا دو اچھا ٹھائرو میں آپ کو پہننا دیتی ہوں چھوٹی ٹھیک ہے پہننا دیئے ماما نے آپ کو جھتے پیارے لگ رہے ہیں نا حریس ماما آپ کو آپ کے جھتے بہت پسند آئے ہیں حریم کیا دیکھ رہی ہو بیٹا یہ لگانے پر آئے ہیں اب چھوٹی چھوٹی لائٹ آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی لائٹ آ رہی ہیں واو ہاں مجھے نیچے آ رہی ہے لائٹ بہیا کو بھی نظر آتی ہے آپ کی لائٹ بہیا کو بھی نظر آتی ہے آپ کی لائٹ بے پیارے بہن بھائی وہ سارے چیزوں کو پھیلا کے اور دونوں بہن بھائی جھوٹے پہن کے چلے گئے ہیں جو ہیں الماری بند کر دیتے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میری بیٹی کا بیبی ہے یہ اسے بہت زیادہ پسند ہے ہر وقت اس کی باتیں کرتی رہتی ہے ہر وقت اس کو اٹھا کے رکھتی ہے اور اس کو ساتھ لٹا کے پھر سوتی ہے ریل بی بی جیسا ہے بلکل جیسے ایک چھوٹا سا بی بی ہوتا ہے بلکل ایسا ہے بس چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور پھینک کے چلے جاتے ہیں بار بار ہاری سور حریم جو ہیں میں دوبارہ سے ان کو اوپر لے کے آئی ہوں اور اب ان کے جوتے چینج کروں گی پھر یہ دونوں نیچے جائیں گے اور کھانا کھائیں گے چلو دونوں بھئی اور بہنہ یہیں پہ اتار دو یہیں پہ اتار دو چلو اتار لیا اتار لیا نا اب جوتے چینج کرو بھئی آپ بھی اتارو بس یہ مجھے دے دو اب ماما کی کناک آ رہی ہے اوہ بھئی کی کناک آ رہی ہے بھئی نوزی صاف کرو بیٹا آپ کے پیچھے وہ پڑاؤ گا کپڑا اسے صاف کر لو ماما کی بھئی 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 چلو اب خلونوں سے کھل لو بیٹھ کے ٹھیک ہے اب بار بار نیچے نہیں جانا آپ نے تھک جاتے ہو نا یہ کیسے کھل رہے ہو حارس حارس بھئی یہ کیسے کھل رہے ہو آپ کیوں تنگ کر رہے ہو بیٹا ماما کو ماما میں ایک کٹر دیکھو آپ میں ساری چیزیں توڑ رہی ہوئی ہیں سب کچھ توڑ دیتے ہو گندے بچے ایروپلین کو جوڑ لو نا دیکھو ایسے نہیں کرو ماما ایرو نہیں ہے ایروپلین آیا ماما دوائی ملنے کے ماما دوائی ملنے کے دیکھو ملنے دوائی یہ دوائی پڑی ہوئی ہے نا یہ دیکھو یہ اٹھا لو ہم پلا دو بیبی کو دبائی ایروپلین کھا ہے تھیرو میں اتار دیتی ہوں وہ اوپر علماری پہ پڑا ہوئا ہے علماری پہ اوپر علماری کے اوپر ایروپلین تھیرو میں ابھی اتار دیتی ہوں یا اب اس کے اس کے سارے چیزیں لگاؤ اس میں اس کو پورا کرو بٹا اور اوپر حدル ایروپلین ایروپلین اوپر حدد اور اوپر حد کرو اوپر حدد چاہی لگ جو انا لگ تو گیا ہے بیٹا ٹھیک ہے رہنا آپ کیا کر رہی ہو بابا کو دو جھوڑ کے دیں گے آپ بابا کو دو جھوڑ کے دیں گے گو 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 چلو آپ دونوں کھیل لوں تو پیارے بھین بھائیو چلتے ہیں شام کے کھانے کی طرف اور اس کے بعد کرتے ہیں ویلوگ کا اینڈ اور آپ اسی طرح سے بنایے گا بہت ہی ٹیسٹی بنیں گی تو ہم نے سب سے پہلے ایک پتیلے میں پانی درم کر لیا ہے اور جب اس میں ببلز بن جاتے ہیں پانی میں تو اس کے بعد ہم اس کا چکن چومے کا جو ایک پیکٹ ہے ڈبا ہے پورا ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور اس کو جو سیویاں ہیں اس کی ان کو ہاف ہاف کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں گرم پانی میں اور اس کے بعد ہم نے اس کو پانس سے سات منٹ اوبار لینا ہے زیادہ نہیں اوبارنا ہے اگر زیادہ گل جائیں گے تو پھر ان کا وہ خراب ہو جائیں گے ہلوہ بن جائے گا بلکو ان کا تو بھی ورز دیکھیں ہم نے پانس سے سات منٹ اس کو اوبارا ہے اور اس میں ہم نے دو سے تین چمچ آئل ڈال کے اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں بوٹیوں کی طرف یہ ہمارا سٹیپ ٹو ہے اب ہم نے جو بوٹیاں کاٹ کے رکھی تھی تھوڑی لمبی سائز کی تو اس میں ہم نے ایک انڈے کی سفیدی حسب ضرورت نمک اور تین چمچ ہم نے اس میں کارن فلور ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور ایک پتیلی میں ہم نے گھی چڑھا لیا ہے اور اس گھی کو تیز گرم ہونے کے بعد ہم اس طرح سے یہ بوٹیاں جو ہیں اس طرح سے ہم اس میں ڈال دیں گے کہ کھلی کھلی ڈال دیں ان کو تاکہ یہ آپ اس میں چپک نہ جائیں ساری بوٹیوں کو کھلا کھلا کر کے اور پتیلے میں آپ اس میں فرائی کر لیں تو ان کو لائٹ براؤن ہونے کے بعد جب یہ ہماری بوٹیاں جو ہے لائٹ براؤن ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم ان کو کسی پلیٹ میں نکال لیں گے یہ ٹو سٹیپس ہوں جو ہیں ہمارے ہو گئے ہیں تو ویورز اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ باقی میرے بہن بھائی بھی اسی طرح سے بنا کے ٹیسٹی سیویاں کھا سکیں تو ویورز دیکھ لیجئے آپ یہ اس طرح سے تھوڑی سی سخت ہو گئی ہیں کراری کراری ہو گئی ہیں بوٹیاں براؤن ہو گئی ہیں تو اب ہم ایک پتیلے میں گھی لے لیں گے اور اب ہم اس میں دو پیاز نورمل سائز کی باری کاٹ کے اور اس کو فرائی کر لیں گے جیسے ہم یہ پیاز فرائی کر لیں گے ہلکی ہلکی فرائی کرنی ہے ہلکی براؤن اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے لہسن کش کر کے رکھا ہوا ہے ایک گانٹ وہ گانٹ لہسن کی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے لہسن جو کش کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ جو سبزی ہم نے کاٹ کے رکھی ہے شملا میرچ اور گاجر ہے یہ اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے کاٹنا ہے بلکل اور شملا میرچ کو اور اس کو بہت پاریک پاریک کاٹنا ہے یہ دیکھئے ہم نے پہلے پیاز ڈال لی تھی اس کے بعد ہم نے لہسن ڈال دیا اور اب ہم نے ساری سبزی جو ہے اس میں ڈال دی ہے ویورز آپ سبزی کا تائن آپ خود کر سکتے ہیں آپ جتنی زیادہ سبزی ڈالنا چاہیں تو آپ دیکھ لیجئے ہم اس کے چکنچومی کے دو ڈبے بنا رہے ہیں لیکن میں آپ کو صرف ایک ڈبے کی ریسپی بتا رہی ہوں یہ دیکھئے ہم نے اس میں ہری میرچ جو ہم نے چھے سے ساتھ ہری میرچ ہم نے کاٹ کر رکھی تھی وہ ڈال دی ہیں اور ایک چمچ ہم نے اس میں کالی میرچیں کوٹی ہوئی ڈال دی ہیں اور یہ ایک چکن فلیور ہوتا ہے تو اس فلیور کو ہم نے ہاف چمچ ڈالنا ہے صرف زیادہ نہیں ڈالنا ہے صرف آدھا چمچ ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے ایک کپ کیچپ رکھا ہوا تھا کٹوری میں ہم نے وہ ڈال دیا اس میں اب ہم اس کو اچھی طرح سے چلائیں گے دو سے تین چمچ ہم نے اس میں چلی سوس اور دو سے تین چمچ ہم نے اس میں سویا سوس ڈال دینا ہے یہ دو ڈبوں کی ریسپی ہے میں نے آپ کو وائل صرف ایک ڈبا کر کے دکھایا ہے تو ویورز یہ جو سارا مسالہ بغیرہ میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں یہ دو ڈبوں کا ہے تو دیکھیں ہم نے سویا سوس بھی اس میں تین چمچ ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے چلائیں گے اور اس میں دو چمچ ہم نے چائنہ سالٹ ڈال دیا ہے اور چکن کی جو ہم نے بوٹیاں بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دی ہیں اور اب ہم اس میں لاہوری نمک ڈال دیں گے ہس بے ضرورت اگر آپ ہلکا کھاتے ہیں تو ہلکا ڈالیں اگر تیز کھاتے ہیں تو تیز ڈالیں یہ دیکھئے لاہوری نمک بھی ہم نے ڈال دیا ہے اس میں اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے جو نوڈلز رکھی تھی وہ بال کے اور اس میں ہم نے آئل بھی لگایا تھا ہلکا ہلکا آئل لگا کے رکھ دیا تھا تو ویورز آپ وہ ساری سیمیاں اس میں ڈالیں دیکھیں یہ دو ڈبے ہیں سیمیوں کے اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں جیسے کہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں تو آپ کی جو سیمیاں ہیں بہت زیادہ لزیز ہونے والی ہیں تو یہ دیکھئے چکن چومی جو ہے بالکل ریڈی ہونے والی ہیں اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھئے ہم نے دم پہ سے اس کو اتار لیا ہے صرف ہم نے سات آٹھ منٹ کا اس پہ دم لگایا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ اور آپ دیکھیں لزیز سیمیاں جو ہیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی تیار ہو گئی ہیں ان کو دیکھ کے ہی موں میں پانی آتا ہے ویورز تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ